السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جی یہ دیکھ لیں آج بیگم سے بنے جی صبح صبح کافی زیادہ محنت کر کے اس کو تیار کر لیا ہے اور یہ بن رہا ہے جی دلیا السلام علیکم جی پیارے بھن بھائیوں کیا حال جال امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ کی رحمت ہے شکر اللہ کا جہاں بھی رہے خوش رہے ہستے رہے مسکراتے رہے اور ہمارے لئے دیر ساری دوائیں کرتے رہے کیا ہوا ہمنا کیوں تانگ کر رہی ہمنا تانگ کر رہے کہہ رہے مجھے نہلا دو ہمنا نے کال نہیں نہایا میرے خیال میں برسو بھی نہیں نہایا بس تھوڑی دیر میں دھوپ نکلے گی تو پھر نہلا دینا اس کو ہمیں اب اسے نہلا دیتی ہونا پھر دو پھنچ رہے ہیں اور یہ دیکھ لیں گی یہ بلکل تیار ہو چکا ہے بس تھوڑی سی دیر باقی ہے اور یہ رہی جی اس طرف ایشا ایشا کیا کر رہی ہو ایشا پھول توڑنے کی کوشش کر رہی ہے پھول تو سارے اس نے توڑ لیے سارے پھول تو آپ نے توڑ لیے صبح صبح اور لہسن ہمارا جی ماشاءاللہ کافی سارا گروہ کر چکا ہے گروہ کر چکا ہے یہ تو بڑا زبردست لگ رہا ہے اور یہ والا یہ والا لیسن اب ساراں کے کام آ جائے گا اب توڑیں میں نے کہا ابھی نہ توڑو جب ہم سارے اب سارے ماشاءاللہ بہت زیادہ بکنے لگے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں یہاں پر تو میں نے کہا اب سارے لیں گے پہلا پہلا ترکہ سارے لگائیں گے چلیں ٹھیک ہے اور یہ والا بھی ماشاءاللہ جب تک یہ والا بھی بڑا ہو جائے گا اچھا کہ یہ ایک ہی ساتھ ایک ہی دن مٹی کبھی ہو سکتا ہے بس وہ پودے کبھی ہو سکتا ہے آجا نہ لاؤں نہ لاؤں بیگم صاحب ہے کو جیسے کام نے بھی ساتھ میں ہے ہاں زکاں مجھے بولنے نہیں دے رہا ایک پھر دھوئے کی وجہ سے سار میں زیادہ درد چلیں جی آئل بھی ڈال دیا کیونکہ ہمارے پاس دودھ ہے نہیں ورنہ دودھ ڈالتے تو کیا ہی مزہ ہوتا تو اس میں چینی کی جگہ ہم گھڑ استعمال کرتے تو پھر گھڑ وارا تو زیادہ اچھا دکھتا ہے شکر اللہ تعالیٰ کا اب اس کو کتنی دیر لگے گی ابھی بھی آدھا گھٹا لگ جائے گا چلیں اور یہ دیکھ لیں جی ایشہ کو جھلے کے اندر سلا دیا ہے یہ دودھ وغیرہ پی رہی ہے اور یہ رہی جی ہمنا 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 بھی دودھ بھی رہی ہے ان کو نہلا دیا ہے اسے بھی نہلایا ہے اسے بھی نہلایا ہے دونوں کو نہلا دیا ہے اور بیگم صاحبہ جی ابھی تک اپنی محنت جاری رکھی ہوئے ہیں پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہا ہے ہاں جی اب ماشاءاللہ بننے والا ہے تیار ہونے والا ہے جی یہ میں نے چیک کرنے کے لئے تھوڑا سبھی کھال دی رہے ہیں میں نے کہا گرم 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 کھالوں میٹھا وغیرہ چیک کر رہی ہے میٹھا بھی میں نے کہا کچھ گرم گرم کھاؤں تو گلے گلہ شاید ٹھیک ہو جائے ہاں صحیح ہے چیک کرو چیک کرو بتاؤ میٹھا کیسے میٹھا ٹھیک ہے پہل کوئی چلو 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 بن گیا بن گیا جو حلوہ آپ کو کھالے ماشاءاللہ یہ تو ہو گیا ہے تیار ہاں جی بس تھنڈا ہو گیا پھر گاڑ ہزیادہ ہو جائے گا چلیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ جی بچے وغیرہ بھی کھا رہے ہیں اس کو ایشہ کو سنبھالو ورنہ ایک پاؤں مارے گی اس کے پاؤں کا دھیان کرنا سارا نیچے کرا دے ہاں وہ چمچہ مانگ رہی ہوگی ہے ہاں وہ چمچہ مانگ رہی ہے اب دیکھیں اس کو کھاتے ایشہ کھاؤ کھا کر دکھاؤ واہ ایشہ نے سارے کپرو کو لگایا ہے پہلے پہلے بھی ایشہ نے کھایا ہے کبیر آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہاں کبیر بہت مزیک ہے مزیک ہے کبیر کو یہ بہت پسند ہے ہاں نا ہاں ایشہ کو بھی پسند ہے ایشہ بوری مجھے بھی پسند ہے اور اس طرح رہی جی بیگم صحبہ یہ جو ہے نا اس کے اندر ڈال رہی تھی باجی کے لیے باجی کے لیے کافی ہے کافی ہے بچے یہ بھی کھائیں گے پھر صبح کو پھر کہیں گے صبح کے لیے تو ہمیرا پھارا بچہ نہیں ہے نا حدیقہ بھی مجھے صبح کو بھی اور شام کو بھی جب حلوات سے گئیں گیا چاہوال ہوں تو وہ کہتے مجھے پتہ چلتا ہے میں نے کھائے ہی نہیں وہ ٹھنڈا ہے وہ رکھا ہو آپ کا میں نے ڈال کر آ کر دیا یہ والا حدیقہ کے لیے جو پہلے ڈالا ہوا تھا یہ حدیقہ کو دے دیا ٹھنڈا بھی ہو گیا نا کھاؤ اور لے لے نا یہ زیادہ نہیں کھائے جائے گا جتنا آپ نے کھانا ہے آپ نے بگیا ہم کھا لیں گے میں کھا لوں گا میں کھا لوں گا بگیا یا پھر آپ کی ممہ کھا لے گی اب بتاو کیسا ہے بہت ہی مزرک ہے پہلے دفعہ کھا رہے ہیں پہلے دفعہ کھا رہی ہو پہلے کبھی نہیں کہا جھوڑ بھول رہی ہے سردیوں کو یہ بولو نا کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ کھا ہے سردیوں میں میٹھا بیارہ منا کر رہے ہیں ہلوہ سوچی کا ہلوہ سوئیاں اور یہ والا ہلوہ ہلوہ سمجھ لیں دلیے کا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہی تو ہم نے پہلی بار کھایا ہے یہ ہوتا ہے جی اصل پیور پیور بیک اور صاف سترہ اپنے ہاتھ سے پیسوا کر اپنے ہاتھ سے بنوا کر خود ہی تو ہم لوگ جی آج دوبارہ سے آگئے ہیں آٹا ہمارا ختم ہو گیا تھا تو اس لیے جو ہے نا بیگم صاحبہ جو نے یہاں پر گندم کے جو دانے ہیں نا ان کو ذرا سی ہوا دے رہی ہیں دھولے ہوئے ہیں مٹی وغیرہ نہیں ہے صرف اس کے اندر تھوڑا سا کچھرا ہے وہ ابھی ہوا دینے کی وجہ سے نہ اڑ جائے گا اور اگر یہاں پر کچھ شور آ رہا ہے تو اسے اگنور کیجئے گا کیونکہ پنکھا چل رہا ہے اس پنکھے کی ہوا کی وجہ سے یہ دانے جو نا صاف ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جی ہمنا بھی ہے یہ رہی ہمنا اس نے بکری کے لیے نا لکڑی اٹھائی ہوئی کیونکہ بکری بار بار آتی ہے نا وہ آکے گندم کے دانے کھاتی ہے اور یہ رہی ہے ایشہ ایشہ کو یہاں پر فیلحال بٹھا دیا ہے اور میں ان کا دھیان بھی کر رہا ہوں کہ نیچے نہ گر جائے تو ہم لوگ جو واپس آ گئے ہیں اس کے بعد ویڈیو ہم لوگ بنا نہیں سکے کیونکہ اگر ہم ویڈیو بناتے تو ہمارا کام ختم نہیں ہو سکتا تھا بیگم صاحبہ کے طبیعت جنہ کافی زیادہ خراب ہے یہ بخار ہے آج میں تانگوں میں بہت درد بلکل تانگیں میری سنن ہو جو رہی ہیں جیسے بخار ہو زکام کی وجہ آنکھ میں ایسے آنکھ جی زکام دوائی وغیرہ بھی لے کے آئے ہیں ہم لوگ دوائی بھی لے کے آئے ہیں دوائی بھی کھانی ہے اور کہہ وغیرہ بھی پی رہی ہیں لیکن وہ زہر سے بات ہے کہ جتنا زیادہ سکون کریں گے تو پھر تو زیادہ سکون پھر کیسے گھر میں بچے سکون کرنے ہیں پانچ میٹے کے بعد دس میٹے کے بعد کوئی نے کوئی بچہ اٹھا دیتا ہے اگر یہ بھی تو کرنا ہے بچے ہیں چھوٹے ہو کیا کریں گے اس طرف دودھ وغیرہ بھی چڑھا دیا ہے حدیقہ میں نے کہا ہے دودھ برم کرو حدیقہ جو ہے دودھ اُبال رہی ہے تھوڑا سا یہ بلکھا انڈے لیے ایک دو میں نے کابس جن دی انڈے بنا لیں ایک پیاز بھی کٹ لیں بس ابھی کھا لیں سبھا کو انشاءاللہ سال ہم بھی بنایں گے چلیں ٹھیک ہے سبھا کو روٹین سبھا کے ساتھ دیکھیں گے لیں جی اپنا مسالہ جی بن رہا ہے اور آج کا کاریگار حدیقہ آج کے ککیک ماسٹر حدیقہ ہے حدیقہ بنا دو کچھے بنے پکے بنے اور اس کے اندر انڈے بھی تین تین انڈے نے نکال کے رکھے تین انڈے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک میں نے ریکھ دیا ہے ڈال دیں گے کیونکہ تھوڑا سا سال نے بھی رکھا ہوا میرے خال میں یہ نہیں ہلوہ ہے حلوہ ہے میں حلوہ ہے کیونکہ بچوں نے کچھ ہلوہ پھنا șھانا ہے نہیں کچھ سالان تھا روکیاں رکھی ہوئی تو وہ بچوں نے کھایا کچھ بچوں نے کھا لیا ہے سبھرا آپ نے کھایا نہیں کبیر آپ نے کھایا کبیر نے بی کھا لیا کیا ہوا آپ نے کھا لیا نہیں making حلوہ لئے نہیں آیا ہدیقہ حدیقہ نے کھا لیا ہے لیکن پھر بھی حدیقہ جو نہ کھائی گی چل حدیقہ تیری اپنی مرضی تو میرے حصے سے کھا لینا ٹھیک ہے میرے حصے سے کھا لینا قبیر کو دوبارہ حلوہ چاہیے قبیر فولو جائے گا پیٹ کھاؤ کھاؤ دبا کے کھاؤ تم لوگوں کے لیے بنایا ہے لے جو اور بھی لے جنامہ کے لیے لینے آیا ہے لے جو لے جو لے جو اب انڈے جو ہے نا وہ بے گم صاحبہ کاری کری کر رہی ہیں انڈے بے گم صاحبہ نے ڈالے ہیں نہیں ہدیقہ نے کہے مجھ سے گر نہ جائے میہا پا جاؤ اچھا سیکھ جائے گیا اس پہتا سیکھ رہے گیا میرے بیٹی اب آپ لوگ یہ اعتراض مات کر دینا کہ پیاز کچھ رہ گئے تھے نہیں کچھ نہیں ہے نہیں نہیں وہ بہن بھئیوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے کھانے ہو تو جو بندہ کھا رہا ہوتے کسی چیز کو وہ اپنے حساب سے اسے پکاتا ہے بعض زبا کئی دفعہ وہ ہماری تندور روٹی کا پر کمٹ آ رہے تھے یہ تو کچھی ہے کچھی ہے ہر شخص اپنے لحاظ سے جیسی خوراک کھاتا ہے وہ ویسی ہی پکاتا ہے کیونکہ آپ تو دور بیٹھ ہیں آپ کو کیا بتا رہی کچھ ہے پکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص وہ ایک ہی بات ہے نا کہ جو بندہ جیسی چیز کھاتا ہے وہ ویسی ہی پکاتا ہے اگر اسے کچھ کچھ سال پساند ہوتا ہے وہ کچھ رکھتا ہے ہم پاپڑی روٹی نہیں کھاتے ہم پاپڑی روٹی نہیں کھاتے میں تو کہتا ہوں کہ ختم کر دیں ویڈیو کو کیا خیال ہے دیکھو کار تو بس روٹیاں بنانی ہے بس روٹیاں بنانا تو وہ سب کو پتا ہے یہ بھی سب کو پتا ہے یہ تو آپ نے ویسے روٹی شیر کرنے یہ والی ویڈیو اپلوڈ بھی کرنی ہے آج لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بن سکی ہم نے اصل میں ویلیج میں سے لے گئے تھے وہاں پر کام مغارب تو بس ٹھیک ہے یہ والی ویڈیو بھی در ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کی بڑے ملقات ہوگی ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگے کمیٹ ضرور کیجئے گا میری چار پئی گراتی نا گراتی میری چار پئی تو بس ٹھیک ہے جی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل میں پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ایک روکیسٹ ہوتی ہے کہ جس ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے وہ ویڈیو ہماری بیرل ہو جائے گی اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کسی بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر ویڈیو کو مکمل دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اس کا تھم میل سہی نہ ہو جس ویڈیو کو تھم میل اچھا ہو وہ ویڈیو آگے جانی والی ہو اور آپ اس کو مکمل نہ دیکھیں تو وہ ویڈیو رہ جائے گی تو آپ لوگ ایسا کریں پندرہ بیس دن مکمل ویڈیو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہماری فل سپورٹ کریں تو انشاءاللہ جی ویڈیو ویرل ضرور ہوگی انشاءاللہ اور چینلہ ہیستہ ہیستہ جی ریکوور ہو رہا ہے ریکوور سے مراد یہ کہ سٹیبل ہو رہا ہے کچھ بہتر کنڈیشن میں آ چکا ہے ہاں جی وہ کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا دیکھنے والی ان کے مطابق بہتر ہو چکا ہے تو بہت بہربانی جی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب لوگ کو سلامت رکھے چلیں جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ